نوزکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیز میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں راجیب شرمہ سپریم کورٹ میں آج کسان اندولن کو لے کر بڑی سنوائی ہوئی سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران کیندر سرکار کو جم کر پھٹکار لگی ساتھی کرشوی قانونوں پر اسٹے لگانے کی بھی بات کہی گئی کورٹ نے سخت لحظے میں سرکار سے کہا کسانوں سے اس کی باتچیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے حالانکہ سرکار کی طرف سے دلیل دیتے ہوئے اٹونی جنرل نے پندرہ جنوری کو آگلی بیٹھک کا حوالہ بھی دیا اور کہا کورٹ تب تک کوئی آدیش نہ دی ایسے میں سرکار ابھی کرشوی قانونوں پر روک لگائے گی یا پھر سپریم کورٹ ہی اس معاملے میں کوئی آدیش جاری کرے گا اس پر ابھی کچھ صاف نہیں ہے اس معاملے میں آگلی سنوائی کل ہے شام تک سپریم کورٹ انترم آدیش بھی جاری کر سکتا ہے تو تمام خاص اس سب میں ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں کرشوی قانونوں کو لے کر سرکار اور کسانوں کے بیچ میں آٹھ دوروں کی باتچیت ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکلا لیکن آج سپریم کورٹ میں جو سنوائی ہوئی ہے اس سے حل نکلتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کیندر سرکار صرف دو ٹوک پوچھا ہے کہ نئے قانون کو لاغو کرنے پر آپ روک لگا رہے ہیں یا نہیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو روک ہم لگا دیں گے دوسری سب سے اہم بات سپریم کورٹ نے کسان سنگٹنوں سے پوچھا ہے کہ اگر نئے قانون کو سپریم کورٹ ہولڈ پر ڈال دیتا ہے تو کیا اور ایک کمیٹی کا کٹھن کرتا ہے تو کیا کسان سنگٹن کمیٹی کے سمکس جائیں گے یا نہیں جائیں گے تیسری اہم بات سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پردرشن تو جاری رہ سکتا ہے لیکن پردرشن کہاں ہوگا یہ وہ دیکھیں گے کیونکہ اگر ایک بار سپریم کورٹ تینوں کانونوں کو ہولڈ پر کر دیتا ہے تو پھر پردرشن کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا جو کمیٹی ہے اس کے سمک جو کسان نیتا ہے وہ اپنی باتوں کو رکھیں گے چوتھی اہم بات سپریم کورٹ نے سبھی پکچوں سے یہ پوچھا ہے یعنی کسان سنگٹن اور سرکار سے یہ پوچھا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی پورو نیادھیش کا نام بتائیے جسے کمیٹی میں نیوک کیا جائے ان کا نام سجایا لیکن سولیسٹر جنرل تشار مہتا جو کیندر سرکار کی طرف سے اپیئر ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ انہیں کچھ سمیں چاہیے اب سپریم کورٹ کل معاملے کے سنوائی کرے گا منگلوار کو جو سنوائی ہوگی وہ بہت اہم ہوگی پہلا یہ کہ اگر کیندر سرکار تینوں کانونوں کو ہولڈ پر نہیں ڈالتی ہے تو سپریم کورٹ آدیج جاری کر دے گا دوسرا یہ بھی تیمان کے چلئے کہ سپریم کورٹ کمیٹی بنا دے گا تیسرا پردرشن کہاں ہوگا یہ بھی سپریم کورٹ کل تیہ کر سکتا ہے چوتھا پردرشن میں کیا مہلائیں بزرگ بچے شامیل ہوں گے یا نہیں اس پر بھی سپریم کورٹ کو آدیج دے سکتا ہے یعنی منگلوار کو کسان سنگٹھن اور سرکار کے بیچ میں جو ٹکرار چل رہی ہے اس کا راستہ سپریم کورٹ سے نکلتا ہوا دکھ رہا ہے کیمرامن سباشیز کے ساتھ آشیز سنہا انڈیا نوز ڈلی تو کیا منگلوار کو منگل سوچنا ملے گی سپریم کورٹ میں سنوائی کے بعد منگلوار کو سپریم کورٹ کیا کہے گا حالانکہ سنوائی پر وکیل اے پی سنگھ نے بھی کافی کچھ کہا کیا کہنا ہے آئیے سن لیتے ہیں پہلے سبح سے ہی کسانوں کے پروٹسٹ کو لے کے کسان فارمرز بل کو لے کے سنوائی ہوئی انہوں میں نوز چیف چاہ سرف ہنڈیا نے کیس کے شروعات میں صاف طور پر کیندر سرکار کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اس طرح سے اتنے دن ہو گئے ہیں پچھلی ڈیٹ ستہ دسمبر سے آج گیارہ دسمبر ہو گئے تب سے اب تک اتنی پیٹیشن ہو چکی ہیں اتنا ٹائم لگ چکا ہے اتنے کسان مر چکے ہیں کچھ تو سوسائیڈ کر چکے ہیں بارش ہو چکی ہے موسم کتنا ڈھنڈا ہے سب باتوں کے باب سود بھی بارتائیں چل رہی ہیں ڈائی لاک چل رہے ہیں آٹھ بار بارتائیں ہو چکی سفل کیوں نہیں ہو رہے ہیں کیوں نہیں آپ کی بارتائیں سیرے چڑھ رہے ہیں کیوں نہیں آپ بارتاؤں میں پورا کر پا رہے ہیں اس طرح سے انہوں نے کیندر سرکار کے لیے کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کانونوں پر رونک لگانے کی آرڈر پاس کرنے جا رہے ہیں آرڈر پاس کریں گے جس سے رونک لگائی جا سکے کہا ہے کہ ہم جوائنٹ کمیٹی کا بھی گھٹن کہیں گے جس سے جوائنٹ کمیٹی بنیں اور وہ کسانوں کی کچھ چار سو سنگٹھن ہیں پار سو سنگٹھن ہیں کتنے سنگٹھن ہیں کروس تا انڈیا دھرنا پردرشن چل رہے ہیں دلی کے بارڈر پر تو دکھ رہے ہیں کچھ لیکن پورے دیش میں دھرنا پردرشن چل رہے ہیں تو ان دھرنا پردرشن کو کرتے ہوئے ان سب باتوں کو لیتے ہوئے ایک جوائنٹ کمیٹی بنائیں گے کہ اس میں جوائنٹ کمیٹی میں ان کی بات رکھی جائے ان کو سمجھا جائے ان کی بات ہو جس سے سارا کچھ سمادھان نکال سکے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں اس سمسیا کا سمادھان ہو بہت پرسندہ کی بات تھی کہ انڈر بے سپریم کورٹ آف انڈیا کی چیپ جشٹس نے کہا ہم اس سمسیا کا سمادھان سیگرد سیگرد جلدی سے جلدی چاہتے ہیں وہیں سپریم کورٹ میں سنوائی پر کانگرس نے بھی سرکار پر جم کر حملہ بولا ہے اجتما نیایالے دیش کے سپریم کورٹ نے بھی اس پورے ماملے کو لے کر گہری ناراضگی جتائی ہے اور وارتہ کی وفلتہ پر نراشہ بھی جتائی ہے حالات یہ ہو گئے ہیں اس دیش میں کہ دیش کی سپریم کورٹ کو سرکار کو یہ کہنا پڑا کہ اگر تم سے نہیں ہوتا تو ہم کانون سٹیک کر دیتے ہیں اس سے بڑی ناکامی اس سے بڑی وفلتہ اس سے بڑا ناکاراپن اس سے زیادہ زد اور اہنکار شاید تیہتر سال میں کسی سرکار کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا موڈی جی موڈی جی اب بھی سمیہ ہے کہ جاگ جائیے اب تو سپریم کورٹ نے بھی لطاڑ لگا دی آپ کی ناکامی پر مہر لگا دی وارتہ کی وفلتہ پر نراشہ جتا دی پردہان منتری نریندر موڈی جی کو سامنے آ کر اس دیش سے مافی مانگنی چاہیے دیش کے کسان اور انداتہ سے مافی مانگنی چاہیے اور تینوں قانون ختم کرنے کی گھوشنا کرنی چاہیے وہ جو گتی رود تھا وہ جو ڈیڈ لوگ لگاتار بنا ہوا تھا سپریم کورٹ میں سنوائی کے بعد اب ایسا کچھ اشارے ملنے لگے ہیں کہ شاید اس گتی رود کے ٹوٹنے کا وقت یا تو نزدیک ہے یا سرکار اس میں آگے بڑھے گی نہیں تو سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ ایسا سامنے آ سکتا ہے جسے گتی رود ٹوٹے اور سارے حالات سامانے ہوں ہمارے ساتھ اس مدد پر چرچہ کرنے اور بات کرنے کے لیے تمام خاص مہمان جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ انیلا سنگھ جی بی جے پی پروکتہ جڑیں گی آتول سکسینہ صاحب سماجوادی پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑیں گے پریم کمار صاحب اکثر آپ ان کو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں پولٹیکل انیلسٹ ہیں اپنی بات بے لاک طریقے سے سامنے رکھتے ہیں سوشیل ٹیکریوال صاحب وکیل ہمارے ساتھ جڑیں گے ویجہ تعلان صاحب سوالوں کا سلسلہ شروع کروں آشش سب سے پہلے آپ کا رکھ کر لیتا ہوں جو کچھ بھی آج کوٹ میں آپ نے دیکھا سنا اس پورے معاملے کو آپ لگاتار کئی دنوں سے کور بھی کر رہے ہیں سنگھو بورڈر پر بھی گئے ہیں ٹیکری پر بھی آپ گئے ہیں اور وہاں کی حقیقت بھی آپ نے دیکھی اور سمجھی ہے اور اب کوٹ کی ساری کاروائی کو آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی کوٹ میں سنوائی ہے آج جو کچھ ہوا ایک سوال یہ کہ پھر کل کی سنوائی کتنی اہم لگتی ہے آپ کو اور دوسرا آج جو کچھ بھی ہوا اس پہ کون بیک فٹ پر نظر آیا سرکار یا کسان آج جو کچھ بھی ہوا اس پہ کون بیک فٹ پر نظر آیا سرکار یا کسان دیکھئے آج جو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی راجو جاہر طور پر سپریم کورٹ سرکار سے بہت نراز تھا کیونکہ سرکار سپریم کورٹ کو بار بار یہ بھروسہ دلا رہی تھی جو پچھلی دو سنوائی ہوئی تھی کہ ہم باتچیس سے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے لیکن سپریم کورٹ نے یہ پایا کہ سرکار نے باتچیس سے کوئی حل نہیں نکالا بلکہ جو استطیق تھی اور زیادہ خراب ہو گئی نیوز پیپر کی ریپورٹ کا حوالہ دیا گیا سپریم کورٹ کی سی جائی جشٹیس بوبڑے نے کہا کہ کسان مر رہے ہیں تھنڈ میں مہیلائیں بچے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن باتچیس بے نتیجہ نکل رہی ہے پچھلی سنوائی میں دراصل سپریم کورٹ نے سرکار سے پوچھا تھا کہ ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں اور جب تک کمیٹی کی ریپورٹ نہیں آ جاتی تب تک کیا آپ قانون کو لاغو کرنے سے آپ بول کر سکتے ہیں اس کا جواب سپریم کورٹ میں سرکار نے نہیں دیا جس پر سپریم کورٹ بھی فر پڑا سرکار کو دو ٹوک کہا کہ اگر آپ قانون کو پروہاو میں لانے سے نہیں روک لگاتے ہیں تو یہ روک ہم لگا دیں گے ایک تو سب سے پہلی بات کل سرکار کو بتانا پڑے گا کہ وہ قانون کو ہولڈ کرنا چاہتی ہیں یا نہیں اگر نہیں تو سپریم کورٹ کر دے گا دوسری کسان نیتاؤں کے اوپر ہے کہ کیا کسان نیتا سپریم کورٹ بنای گئی کمیٹی سے پہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں یہ ان کو بتانا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کمیٹی بنا دیتا ہے تو وہ اس کے سمکھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے تیسری اہم بات کہ جو free movement جو ہمارا constitutional right ہے کیونکہ travel میں دکت ہوتا ہے میں بھی NCR سے اگر ڈہلی میں جاتا ہوں اگر سپریم کورٹ جانا ہوتا ہے تو مجھے 45 منٹ زیادہ سمیں دینا پڑتا ہے جو ہمارا مولیک ادھکار ہے اور یہی سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہے تو کیا جو کسان ہیں جنہوں نے راستے کو بلوک کر کے رکھا ہوا ہے وہ راستے کو خالی کریں گے یا نہیں چوتھی اہم بات کی کمیٹی کی ادھکشتہ کون کرے گا آج سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پور میں مکھے نیادھیش ہو جشٹیس لوڑا کا نام دوے کی طرف سے سجھائے گیا جو کسان سنگٹھن کے وقیل تھے سرکار کو objection تھی سرکار نے کہا نام ہم دیں گے سپریم کورٹ نے کہا ایک کام کریے دونوں ہی آدمی نام دیجے یعنی کسان سنگٹھن بھی نام دے سرکار بھی نام دے پھر ہم تیہ کریں گے کہ اس کمیٹی کی ادھکشتہ کون کرے گا پانچویں اہم بات کی پردرشن میں اس طرح جو بچے ہیں جو بزرگ ہیں اور جو مہلائے ہیں کیا انہیں گھر واپس بھیجا جائے گا یا نہیں چھٹی اہم بات کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ تو کہہ دیا کہ آپ پردرشن کر سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آپ پردرشن ایک زگہ پر کریں گے ایک سپورٹ آپ کو دیا جائے گا تو کیا اس سپورٹ پہ جانے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں تو یہ جو تمام ساتھ سوال ہیں ان کے جواب کل سپریم کورٹ سے ملیں گے لیکن ایک چیز آپ مان کے چلیے کہ اب یہ جو گتی روڈ ہے فیلحال وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے من بنا لیا ہے کہ ہم آدیش جاری کریں گے سپریم کورٹ نے من بنا لیا ہے ہم آدیش جاری کریں گے اور آشیش آپ نے سلسلے وار باتیں کہیں اور یہ سلسلے وار باتیں جب ہم چرچہ کریں گے تو ہمارے پینل کے لیے بہت کام کی ہوں گی آشیش نے جو خاص باتیں کی کمیٹی بنانے کی بات یہاں پر سرکار سے پوچھی گئی تھی کہ کمیٹی بنا دی جائے قانون پر روک نہیں لگا سکتے اگر آپ تو ہم لگا دیں گے سیدھے سیدھے کٹگرے میں کیندر سرکار کو کھڑا کیا کسان نے تا اس کمیٹی کو مانے گیا نہیں یہاں پر کسانوں کے پکش کو بھی سپریم کورٹ نے ٹٹول لے کی کوشش کی مولک ادھکاروں کی بات سپریم کورٹ نے سمجھی ہے اگر کسانوں کا مولک ادھکار ہے تو تمام کرولوں لوگوں کا مولک ادھکار ہے جو دلی انسیار سے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں اور جن کے آنے جانے میں اس وقت تمام بادھائیں ہیں کمیٹی کی ادھکشتہ خیرے بہت چھوٹا سا ایشو ہے سپریم کورٹ اسے تیہ کر دے گا بچے بزرگوں کی بات ہے اور یہ بہت گمبیر ہے جو بچے بزرگ وہاں پر جو موجود ہیں اور خاص طور پر یہاں پر کی یہ پردیکشن ایک جگہ پر کرنا ہوگا کوئی ایک جگہ تیہ کر لیں لیکن آشیج کچھ اور جوڑنا چاہتے ہیں میں سوال کے لیے جانے والا تا آشیج کمپلیٹ کریں راجیو میں دو باتیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ نے آج کہا کہ جس طرح سے بورڈر پر ماحول ہے جس طرح سے وہاں پر ایکٹیوٹی کی جاری ہے اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ بس ایک اس پار کی ضرورت ہے اور اس کے بعد جو یہ آندولن ہے وہ ہنسک روپ کبھی بھی لے سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا سپریم کورٹ نے کسان سنگٹلوں سے دو ٹوک پوچھا کہ آخر وہ کون نام ہے جو ان کو مینج کرے گا ہمیں وہ نام چاہیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کا خون ہمارے ہاتھوں پر لگے سپریم کورٹ کی ٹپڑی بہت سکتا ہے کیونکہ کورٹ یہ بلکل چاہتا ہے کہ اب وہاں پر اگر ایک بار جو قانون ہے وہ اگر ہولڈ پہ چلا جاتا ہے تو پھر راستہ جان کر کے پردرشن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کورٹ یہ صاف کہہ چکا ہے کہ ایک بار قانون ہولڈ پہ چلا گیا تو آپ کمیٹی کے سامنے اپنی بات رکھیں گے وہاں پردرشن کیا پھر کوئی مطلب نہیں رہ جاتا بہت خاص باتیں جوڑی ہیں اگر اس حالات میں ایک چھوٹی سی چنگاری بھڑکتی ہے غلط افواہ پھیلتی ہے اس بھیڑ کے بیچ میں یا کوئی اور بات پھیلتی ہے اور اس کا خامیاجہ ان بے قصوروں اور معصوموں کو بھی جھیلنا پڑتا ہے جو وہاں پر ہیں جو کی کسانیں آئے ہوئے ہیں تو کون ذمہ دار ہوگا ذمہ داری کون لے گا آشیج بہت شکریہ میں اپنے تمام پینل کے پاس اب جانا چاہوں گا آپ کے تمام انپوٹ کے ساتھ وجہ تعلان صاحب بی کے اسے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھارتی کسان یونین سے پروقتہ ہیں وجہ تعلان صاحب سپریم کورٹ میں جو سنوائی ہوئی اور سپریم کورٹ میں جو تمام سوال اٹھائے ہیں دونوں ہی پکشوں کے سامنے سرکار کو بھی پھٹکار لگائی ہے اور کسانوں سے بھی سیدھا سیدھا جواب مانگا ہے کیونکہ انتیم فیصلہ آپ سپریم کورٹ کرے گا آپ سپریم کورٹ پر ہوئی تمام سنوائی اور کاروائی سے کتنا آپ کو یہ ٹھیک لگی یا کتنا آپ سہمت ہیں ٹھیک کا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے کسانوں سے بھی سوال کیا کہ اگر کوئی چنگاری بھڑکی اور ہمارے ہاتھ خون سے نہ رنگ جائے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا میں جواب دینا چاہوں گا اس کی جواب دے ہی سرکار کی بنتی ہے اتنے دنوں کے بعد سرکار بلکل چیتی نہیں ہے وہ بارتا کے لیے دو دو گھنٹے اور تین تین گھنٹے صرف اس میں دیئے ہیں جبکہ یہ سنوائی تو لگاتار ہونی چاہیے تھی یہ کہ گھنٹے نہیں چار چار گھنٹے نہیں آٹھ آٹھ گھنٹے بھی نہیں میں کہتا ہوں گی یہ سولہ سولہ گھنٹے سنوائی ہونی چاہیے تھی اور وہاں سے جو بارتا میں جو لوگ تھے وہاں سے آنے ہی نہیں چاہیے تھے اور اسی بیجان پرون میں ہی بیٹھ کر کے یہ بارتا تب تک چلتی رہنی چاہیے تھی جب تک اس کا سمادھان نہیں ہو جاتا جو اگر جمعیداری بنتی ہے تو یہ سرکار کی جمعیداری بنتی ہے کہ اگر وہاں کوئی چنگاری پوٹی یا کوئی وہاں بیواد ہوا یا وہاں کوئی ہنسہ ہوئی ویجا تعلان صاحب اس پردرشن کی جو اگوائی کر رہے ہیں کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا ان کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ پردرشن کی اگوائی کریں سرکار کے سامنے اپنی مانگیں رکھیں کانون رد ہونے تک وہاں جمع ہونے کی بات کریں اور اگر کچھ کسی کے اندر اکساوے تحت کوئی غلط بات ہو جاتی ہے تو ذمہ داری بھی نہیں لائیں کیا دونوں ہی پچھ سرکار پر تھوٹنا ٹھیک ہے سب ذمہ داری ہے اس دیس کو بھوجن کرانے کی ذمہ داری کسان کی ہے اس دیس کو خادم دینے کی جمع داری کسان کی ہے پھرد میں وارث میں گرمی میں ساری جمع داری کسان جھلتا ہے جب دیس کورونا سے جوز رہا تھا تو اس میں کسان کی جمع داری تھی وہ سارا اپنے کھیس میں کام کر رہا تھا اور دیس کے لیے خادم پیدا کر رہا تھا سپریم کورٹ تو بڑے بزرگوں کی بھی بات کر رہا ہے تعلان سا بچوں کی بزرگوں کی کورونا کی سپریم کورٹ ایسی کسی آپدہ کو لے کر ایسی کسی گمبیٹا کو لے کر سوال اٹھا رہا ہے اور کھل کر بات کر رہا ہے کہ اول کسانوں سے نہیں کہہ رہا ہے وہ سرکار سے بھی کہہ رہا ہے میں سرکار کی بات آتی ہے تو میں اب سیدھے چل رہا ہوں میرے ساتھ انیلا سنگھ بی جے پی کی پروکتہ اس وقت جڑی ہوئی ہے انیلا سنگھ جی اب سپریم کورٹ اس معاملے میں ہے حالانکہ سرکار کو پھٹکار پڑی ہے سرکار کو یہ کہا گیا ہے کہ اب تک حل کیوں نہیں نکلا کس لیے نہیں نکلا اب ہمیں آنا پڑے گا کیا سپریم کورٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کے دخل سے گتیرود ٹوٹے گا باتچیت اور تمام چیزیں راستے پر آتی دکھیں گی دیکھیں گتیرود ٹوٹنا چاہیے اگر سپریم کورٹ کوئی راستہ نکال سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اتنے ٹائم سے ہم لوگ لگاتار پیاس کر رہے ہیں کہ بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے جس پرکار سے آروپ ہمارے اوپر الٹے سیدھے لگائے جاتے ہیں پردھان منتری سے لے کے مکھی منتریوں کے ساتھ کس پرکار کے بہوار کیا جاتا ہے یا ان کے لیے کیا الٹے سیدھے شبدوں کا پریوک کیا جاتا ہے لگاتار چہتے چلے آ رہے ہیں پر جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کے اوپر میں کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہتی ہوں اگر ان کے پریاس سے کوئی یہ گتی روڈ ٹوٹتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے جی بولے ان لین راجی جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کسان ہے کسان جو ہے وہ جو بھی اپنے کراپس لگاتے ہیں ان کا یہ کام ہے اچھے سے کام کرتے ہیں پورا ایک سسٹم چلتا ہے اگر وہ گیہوں لگا رہے ہیں تو گیہوں کے بعد جہوں خریدہ بھی جاتا ہے پھر وہ فیکٹریز میں بھی جاتا ہے اس کی الگ الگ پروڈکس بھی بنتے ہیں تو اگر سرکار یہ کہتے ہیں کہ جو پروڈکس بن رہے ہیں اس کا سیدھا کا سیدھا جو ایک مانیجمنٹ ہے جو کونٹرک ہے کسان کو خود کرنا چاہیے اور بچولیوں کو ہٹ جانا چاہیے اور اس میں پھر یہ آروپ لگایا جائے کہ یہاں پہ تو کورپریٹس کا فائدہ کر رہی ہے سرکار اور کسانوں کا نہیں کر رہی ہے تو آپ کھری سوچی الٹا چور کوٹوال کو ڈاٹنے والی بات ہو گئی ہے یہاں پر یہ بتا لیتے میں عطل سچینہ جی سے بھی بات کر لیتا ہوں سماجوادی پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عطل جی ایک لمبا وقت ہو گیا سیتالیس دن ہو گئے تمام بورڈرز پر کسان ہیں دلی کے رازدھانی کے اور اب استطیق سپریم کورٹ کی دہلیج پر ہے سپریم کورٹ نے جب باتچیت آج سنی اور تمام باتیں رکھی تو سپریم کورٹ نے کھل کر کئی مددوں پر اپنی بات سامنے رکھی ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ قانون ہولڈ پر نہیں ڈالتے تو ہم ڈال سکتے ہیں اب تک کی سپریم کورٹ میں سنوائی پر آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ہم اس مددے کے حل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یا ابھی ایک لمبا وقت لگ سکتا ہے سب سے پہلے تو میں آج دیش کے کسان کو بزائی دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ نے آج بھاچپا کو جو پتکار لگانے کا کام کیا ہے اور یہ بھاچپا کو ناکارہ ثابت کرنے کا کام کیا ہے انہوں نے صاف لفظوں میں یہ بات کہی ہے یعنی آپ سے کسان آندولن کا مسئلہ نہیں سمل پایا ہے یا تو آپ اس کانون کو ہول کریے بھی تو ہمیں ایکشن لینا پڑے گئے سپریم کورٹ کی تلک ٹکڑی بھاچپا سرکار کی ناکامیوں کی وجہ سے ہے سنتالش دن کا سمیں ہو گیا ہے کسان سرکار پر ہے اور آپ دیکھیں جس طریقے سے ابھی بھاچپا کے میرے پر تربول رہے تھے کہ سپریم کورٹ یہ دی کوئی راستہ نکال سکے تو میں کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ تو راستہ نکالے گا ہی کیونکہ آپ راستہ نکالنے میں فیل ہو گئے آپ راستہ نکالنے میں ناکارہ ہو گئے اسے سپریم کورٹ کو حسطک شیپ کرنا پڑا رہا سوال کہ آگے کل کیا ہوگا دیکھئے سپریم کورٹ ابھی بھی ہمی آشا کرتے ہیں کہ قانون جو ہول پہ لگائے گا اس کے ساتھ سپریم کورٹ ان قانونوں تینوں قانونوں کو رد کرنے کے لیے آدیش پارش کرتا ہے تو یہ دیش کے کسان کے لیے ایک حط میں ہوگا اور جو سہنے کی بات ابھی عدیلہ جی کر رہی تھی کہ بھاجپا کے پردان منتری جی کو اُلٹا تیدہ بولا جاتا ہے دیش کے پردان منتری کہیے کہیں اچھا لگے گا سر بھاجپا کے پردان منتری کہہ کے آپ پردان منتری پت کا اپمان کر رہے ہیں راجب جی آپ کی بات صحیح ہے کہ دیش کے پردان منتری جی تو ہیں میں مانتا ہوں پردان منتری جب کیول بھاجپا کے لیے کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا مو سے دکلتا ہے اور کہنا پرتا ہے یعنی ہمارے دیش کے پردان منتری ہوتے تو دیش کے گریبوں کا کسانوں کا اس طریقے سے آگ کوشن نہیں ہو رہا ہوتا ہے بھاجپا کے پردان منتری ہیں تب ہی تو بھاجپا کے لوگوں کو نیائے مل رہا ہے باقی لوگ کھڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھئے میرا کہنا غلط نہیں ہے راجب جی جو سہنے کی بات ہے انیدہ جی سے میں کہنا چاہوں گا یعنی سہنے کی جو بات ہے یعنی بودی جی اچھا کام کر رہے ہوتے سہنے تالیس دن سے آپ کو کسانوں کا دب درد نہیں دکھ رہا ہے وہ کیا تہہ رہے ہیں کس سند کو تہہ رہے ہیں کس سپیڈا کو تہہ رہے ہیں کس لاکھی کو تہہ رہے ہیں جو بھاجپا سرکار کے دوارہ انہیں پرتالنا دی جا رہی ہے یعنی اس کو بھی سہنے کی بیتوس کرنے کی شکتی آفت ہوتی تو شاید آپ یہ اس طرح کے بات نہ کرتی اطول جی سمجھ گئے یہاں پر دیش کے پردھانمنطری شاید آپ کا آروپ دیش کے پردھانمنطری اور بھاجپا پر ہے کیونکہ وہ سب کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں خاص حصے کے لیے خاص ورک کے لیے خاص وجاردارے کے لیے سوچ رہے ہیں ایسا آپ کا یہاں پر آروپ ہے اور سپریم کورٹ اگر دکھل دیتا ہے تو کچھ بہتر نکلے گا میں پریم کمار جی کے پاس سلا جاؤں پریم کمار جی میرا انتظار کافی دیر سے کر رہے ہیں پریم کمار جی وہ سوال آپ سے نہیں پوچھوں گا جو ابھی تک میں پوچھ رہا تھا آپ سے میرا یہ سوال ہے کیا سرکار یہی چاہتی تھی کہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا جائے اور اس کے بعد سپریم کورٹ ان چیزوں کا اپنے ہاتھ میں لے لے دیکھیں راشد جی سرکار کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رہی ہوگی کہ سپریم کورٹ اتنے وائی پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھے گا اور اس طرح سے ٹیپڑی ہوگی اب سپریم کورٹ نے جو مہتپون بات کہی کہ آنے والے سمیے میں کچھ ایسی گھٹنا نہ ہو جائے جس کے لئے ہم سب ذمہ دار تھہرائے جائیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ گھٹنائیں ہو چکی ہیں ساٹھ سے زیادہ کسان کی جو موت ہوئی ہے اس کے لئے عدالت کو بھی ذمہ دار تھہرائے جائے گا اتحاس تھہرائے گا اور راجنیتک نیترت کو بھی اتحاس ذمہ دار تھرائے گا کہ کسان دلی میں آکے راجدھانی میں آکر مر رہے تھے اور اس دیش کی عدالت سو رہی تھی اس دیش کا راجنیتک نیترت تو سو رہا تھا تو یہ آروق تو آ چکا ہے آئے گا اور گھٹنا کا ہم انتظار کر رہے ہیں کیا تو یہ جو سپریم کورٹ کا انٹرونشن ساپ اور پر اس دیش کے راجنیتک نیترتوں پر قرارہ تماشا ہے کہ آپ اپنی جنتہ کو جنتہ کے پرابلیمز کو سولو نہیں کر پا رہے ہیں عدالت کو انٹروین کرنا پڑ رہا ہے یہ سپریم کورٹ کے ورڈٹ کا سب سے بڑا راجن دیش کی راجنیتی کے لیے یہ خراب دن ہے کہ ان کو سپریم کورٹ سے مارک درشن لینا پڑ رہا ہے لیکن یہ ایک بات پوزیٹیب بھی ہے کہ ہمیں ایک راستہ دیکھ رہا ہے اس انٹروینشن سے ایک آندولن اور سرکار کے بیچ ایک راستہ دیکھ رہا ہے آندولن کا بھی ایک طریقہ سجھایا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ راملیلا میدان میں نظر آئیں ہو سکتا ہے کہ دلی کی گھیرہ بندی ختم ہو لیکن یہ جو سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر سرکار اگر اس کو ملتوی نہیں کرتی ان کانونوں کو تو ہم کر دیں گے یہ ایک ایسی بات ہے جو اس سے بڑی بات تو سپریم کورٹ کہہ ہی نہیں سکتا تھا اب سرکار کو سوچنا ہے راجنیتی کو سوچنی ہے دیش کی سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کو سوچنی ہے کہ ان کی راجنیتی کس دشاں میں جا رہی ہے وہ اندر جھاں کے دیکھیں اپنے ریجیڈنیس کو کہ اس کو لوچدار بنائے جنتہ کے لیے ہیں وہ جنتہ کو تکلیف دینے کے لیے وہ راجنیتی کرنے نہیں آئے ہیں جنتہ کو تکلیف دینے کے لیے آپ سرکار میں اور سرکار میں نہیں بیٹھے ہیں جنتہ کے لیے ہیں لیکن یہاں ایک خاص بات سپریم کورٹ کے انٹروینشن اور بیچ میں آنے سے کہیں بہت راستہ ایک امید کی کرن ضرور دیکھنے لگی پریم کمار جی اس بات پر زور دے رہے تھے جیتیندری جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کسان ہیں اس وقت جیتیندری جی جو فیلحال تمام چیزیں چل رہی ہیں کسان اندولن کو لے کر چل رہی ہیں اس کو لے کر آپ کو کیا کہنا ہے اور سپریم کورٹ اب جو سنوائی کر رہا ہے آپ اس کو دیکھ کر کیا آپ کو امید جگتی ہے دیکھئے کسان تو اس دیشتہ بہت پہلے سے اسی طریقے سے پستہ رہا ہے جو سپریم کورٹ نے آج بولا ہے آپ اس کو کانون کو ہولڈ کیجئے یا پھر ہم کریں یہ سوال اب ہولڈ کرنے کا نہیں ہے سوال تو اس کو رد کرنے کا ہے کسان اپنی مانگوں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کو ردی ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو آپ نے بہت پہلے بھی دیکھا ہوگا جب فصل ہوتی ہے تو کبھی جو ہمارے کسان ہیں ان کو فصلوں کو برباد کرنا پڑتا ہے تو اس دیشت کا تو برا حل ہے اور یہ تو کانون آ رہے ہیں اس کے بعد تو ان کو جینے کا بھی سرکار چھین رہی ہے جیتے ہیں بری جی ان کانونوں میں کسان ہونے کے ناتے آپ کو کوئی بھی اچھائی نہیں دیکھتی کیا نہیں اچھائی مطلب کس سنس میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں یہ مان لوں یا ہم سب کو مان لینا چاہیے کہ ایک چنی ہوئی سرکار دیش کے چودہ کروڑ کسان پریواروں کے اوپر کٹھارا گھار کرنے کے لیے ایسے کانون بھی لا سکتی ہے جن سے اس میں کوئی کسی طرح کی بھلائی نہ ہو کیا ایک چنی ہوئی سرکار سے لوگتنتر میں ہم امید کر سکتے ہیں کیا ایسا ہی ہوا ہے یہاں کوئی بھلائی نہیں ہے کسانوں کی یہاں تو کوئی بھلائی نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں ہے اور کسان اب یہ سمجھ گیا ہے پہلے والا کسان اب نہیں ہے اب پڑا لکھا کسان ہے جس سے اب سرکار کو لڑنا ہے یہ آج سے تیس سال پہلے جب ٹکیت صاحب ایک بار لائے تھے کسانوں کو انڈیا گیٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کا کسان اور اب وقت کا کسان ٹھیک ہے کسان کسان بدل گیا ہے سوشیل تیکریوال صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور آج جس طرح سے سوشیل تیکریوال صاحب سنوائی چلی ہے سپریم کورٹ نے جو رخ دکھایا ہے کیا اس کو دیکھ کر لگ سکتا ہے کہ اس سرکار کو ان قانونوں کو واپس لینا ہوگا سپریم کورٹ کا جو کڑا روپ دکھا ہے اس کے چلتے سرکار کے اس رخ پر سوال کھڑے ہوتے ہیں جو لگاتار وہ کہہ رہی تھی کہ سنشودھن کے لیے تیار ہیں لیکن ان قانونوں کو واپس نہیں کریں گے کہ سمبیدھان کے انوچھت 32 میں سپریم کورٹ کے پاس اسیم پاور ہے اور پہلے بھی سپریم کورٹ نے انوچھت 32 کے اپنے ادھیکاروں کا پریوک کر کے کئی ایسے فیصلے دیئے ہیں جس نے اتحاز بنایا ہے تو نشچت روپ سے اس معاملے میں بھی سپریم کورٹ ایک نظیر بنا سکتا ہے اور سپریم کورٹ نے سکت رویہ اپنا کر اپنے آٹیکل 32 کا پریوک کر کے آج اسپسٹ کر دیا کہ اگر کیندر سرکار اور سنسد اس پر مون رہے گی تو سپریم کورٹ اس پر مون نہیں رہ سکتی ہے تو نشچت روپ سے یہ ایک ایسا ویشیس ادھیکار سپریم کورٹ کو ہے جس کا وہ استعمال کرے گی اور مجھے لگتا ہے اس پر سپریم کورٹ سو پرتیست کل روک لگا دینی چاہیے سپریم کورٹ کو سو فیزدی کل روک لگا دینی چاہیے ایسا شریل ٹیکریوال صاحب کہہ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے پاس ایسے عصیمت ادھیکار ہیں کہ وہ ایک قدم اٹھا لے اگر وہ دیکھ لے کہ تمام چیزیں سرکار یا سنسد کے ذریعے نہیں ہوتی دیکھ رہی ہیں تو سپریم کورٹ اس طرح کے ادھیکار کا استعمال کر سکتا ہے ہم آگے بڑھیں گے چرچہ میں اور ہمارے سے تمام خاص مہمان اس وقت جڑے ہوئے ہیں کہ اور آگے بڑھ کر ہم ان باتوں پر لوگوں کی رائے لینے کی کوشش کریں گے کہ شروع سے لگاتار کسان اس بات پر زور دیتے رہے کہ وہ کسی کمیٹی کو نہیں مانیں گے راجنیتک مدہ ہے راجنیتک نیترتف حل کرے تو اگر سپریم کورٹ اس پورے معاملے کو دیکھتا ہے تو کسان کس طریقے سے اس کو لیں گے تب کیا اس ستیاں پیدا ہوں گی اس پر بھی چرچہ کریں گے بند ہوگا بیچ میں سپریم کورٹ آتا ہے اور سپریم کورٹ پر سنوائی ہوتی ہے پھٹکار سرکار کو لگتی ہے لیکن کئی سوال سپریم کورٹ بھی اٹھاتا ہے ہمارے ساتھ خاص مہمان اس وقت لگاتار جڑے ہوئے ہیں جن سے ہم چرچہ کر رہے تھے انیلا سنگ جی آپ سے شروعات کر لیتا ہوں ہیڈ لائنز کے بعد ساری بات چیت کی اور یہاں پر خاص بات ہے کہ ہم شروع سے لگاتار ایک بات سنتے آ رہے ہیں کسانوں نے تمام چیزوں میں کہا تھا شروعات میں ہم کسی کمیٹی کو نہیں یہاں پر چاہتے ہم پوری طرح سے ان قانونوں کو خارج کر دینا چاہتے ہیں لیکن آج جب سپریم کورٹ کے اندر سرکار کو فٹکار سناتا ہے تب سپریم کورٹ یہ بھی کہتا ہے کہ ایک کمیٹی بنائے جانے کی ضرورت ہے اس کا دیکھش کو دوں گا ہم بعد میں طے کریں گے لیکن ایک کمیٹی ہونی چاہیے کمیٹی ہی نہیں ہونی چاہیے یہاں پر کسانوں کو یہ بھی کہا گیا کہ لگاتار مولک ادھکار جو جنتاں کے ہیں ان کو بھی بادہت نہیں کیا جا سکتا تو آپ کو کیا امید لگتی ہے سپریم کورٹ پر معاملہ جاتا ہے تو سرکار کے پاس جو ابھی تک فاز بن گیا تھا مدہ وہ حل ہوتا ہوا آپ کو دیکھتا ہے دیکھیں راجیب جی کمیٹی کا سجاہب تو سرکار نے بھی دیا تھا نا جو کہ ایک طرف سے نکار دیا تھا جو کسان نیتا ہیں انہوں نے بلکل صاف سمنا کر دیا کہ کیا مطلب ہے کوئی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے ہم سیدھے وارتہ کریں گے سرکار نے تو ہر پریاد کیا دیش کے پردھان منتری جنہیں یہ وائدہ کیا تھا کہ میں کسانوں کے آمدنی کو بڑھاؤں گا میں دھگنا کروں گا کسان کے آمدنی اگر ہمیں دھگنا کرنی ہے تو اس کے لئے قدم اٹھائے جائیں گے کہ نہیں اٹھائے جائیں گے ابھی جیتین جی کہہ رہے تھے کہ یہ تیس سال پہلے والا کسان نہیں ہے یہ آج کا کسان ہے پڑھا لکھا کسان ہے اور بہت زیادہ جو یوہ ہیں یہ ٹیکنکلی کوالیفائیٹ بھی ہیں نرین موڈی جی اگر یہ کہتے ہیں کہ جو میرا یوہ کسان ہے خاص طور سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اگریپرنیرز بنیں اگریپرنیرز مطلب جو کوئی انٹرپرائز کوئی ایسا کام شروع کریں جو اگریپرنیرز سے کنیکٹڈ ہو تو اس کو کیوں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے کیوں نہیں اس ہیوہ کو موقع دیا جا رہا ہے اس کو کیا ایسا سمجھا دیا جا رہا ہے یا ایسا کیا ہے ان کانونوں میں جسے کیوں ان کو نقصان ہوگا یہ کیسے کارپرینٹ کلے بنایا ہے بھائی صاحب آپ کہہ رہے کارپرینٹ کلے بنایا آپ خود کارپرینٹ بنو نا کوئی روک رہا ہے کیا آپ کو کیوں آپ کیوں اسی یہ کہتے ہیں نا کوپنڈک کیوں بن کر آپ رہنا چاہتے ہیں آپ جیون میں آگے بڑھنا کیوں نہیں چاہتے ہو ہاں ادرک ہوتی ہے جیسے کی راجیب جی ادرک آپ کوئی کسان اگر اس کی اوپج کرتا ہے تو منڈی میں جائے گا منڈی میں بیچے گا بچولیا اس کو کام کروائے گا پھر وہ آگے جو ہے جس کو چاہے وہ سونٹ بنانی ہو چاہے وہ آگے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہو وہ کرے گا یہ کام کسان کا بچہ سیدھے کیوں نہیں کر سکتا وہ اگری پینیر کیوں نہیں بن سکتا سیدھے وہ ہوتلے ریسٹران ہوا سے سیدھے ٹائپ کیوں نہیں کر سکتا وہ سیدھے ایکسپورٹر جو آسٹریلیا میں ایکسپورٹ کرتا ہو ادرک اس سے ٹیک کیوں نہیں کر سکتا رائس مل والے سے سیدھے اپنے دھان کا قیمت کیوں نہیں ٹیک کر سکتا دیکھیں ایسا ہے کہ میں یہاں پر میں خود ایک ایسے پریوار سے آتی ہوں جو کسان کھیتی سے جڑا ہوا ہے کیوں نہیں آپ آگے کا سوچتے کیوں نہیں ٹیکنالوجی کو لے کر آنا چاہتے کیوں نہیں انفرسٹرکچر بیٹر بیٹر ڈیولپ کرنا چاہتے ہمارا دیش جو ہے کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ بہت امیر دیش ہے یہاں پر کتنے لوگ بھوکے رہتے تو وہ اتنا ویسٹیج کیوں ہوتا ہے چیک ہے جیتیندری جی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیتیندری جی کسان ہے اور ان سے میں بات کر رہا تھا ایک سنکشیپ میں ان کا جواب اس وقت لے لیتا ہوں جیتیندری جی جیسا آنیلہ جی کا کہنا ہے کہ ان تمام قانونوں کی جڑ میں جو لگاتار چلی آرہی ایک سمسیہ تھی بچولیے اور آڑھتیوں کی جو اکثر کسان کے حصہ بیچ پر سے کھا جاتے تھے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اپنی طرف سے میرا خود کا انوبہو ہے دو مہینے پہلے اکھلا منڈی اے پی ایم سی جو دلی کی تھی وہاں ستر روپے کا پانچ کلو پیاز مل رہا تھا اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کل شام جب میں نے چیک کی آئے تو دو سو اور دو سو بیس روپے کا پانچ کلو پیاز مل رہا تھا وہاں پر یہ جو بیچ کا ڈیفرنس ہے کیا یہ کسانوں کے پاس جا رہا ہے اگر جا رہا ہے کوئی سوال نہیں لیکن اگر یہ آڑھتی اٹھا رہے ہیں تو کسان اسی سے تو چھٹکا رہا چاہتا تھا جیتینر جی ایسا ہے نا اس کو کسان آڑھتی والی بات میں اس کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چل رہا تھا لیکن سوال ان کانونوں کے بعد یہ کھڑا ہوتا ہے کیا ہمیں فنڈمنٹل رائٹ سے بھی دور کیا جا رہا ہے ہمیں تو اس کانون کے تحت کوٹ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ یہ ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے کوئی بھی ناغریک اس دیس کا کسی بھی ایشو پہ کوٹ جا سکتا ہے اس کے لیے تو سرکار نے سہمتی جتا دی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ آڑھتی اور اس کا سوال نہیں ہے نہیں میری بات سنیے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آڑھتی کا کام تو سرکار نے زمان لیا ہے اب یہ آڑھت کر رہی ہے کس کے لیے اڑانی اور امبانی کے لیے سرکار آڑھت کرنا چورو کر دیا ہے سب سے بڑی دکت یہ ہے کیا اڑانی یا امبانی یہ کمپنیاں آپ کو سیدھی اس بات کے جانکاری ہے میں یوں ہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ لوگ کا شک ہے ڈر ہے کہ یہ سب آپ کی اوپش پر قبضہ کر لیں گے جناب یہ سپریم کورٹ کو اب سمجھ آ گیا ہے کہ یہ آندولان بہت بڑا ہو چکا ہے یہ نیشنیل ہی نہیں انٹرنیشنل ہو چکا ہے تو اس قدم اٹھا رہی ہے چلی ہے ویجے تعلان صاحب بھارتی کسان یونین سے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویجے تعلان صاحب دو چیزوں پر آپ کا پہلے اعتراض تھا ایک تو کمیٹی پر تھا لیکن سپریم کورٹ بھی اب کمیٹی کی بات کہہ رہا ہے کہ کمیٹی بن جانی چاہیے اگر سپریم کورٹ کمیٹی کی بات کہتا ہے اور جیسا کی نکل کر سامنے آیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے جب تک عام رائے نہیں بنتی تب تک ان قانونوں پر روک لگا دی جائے خارج نہیں کیا جائے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جس طرح سے آج بیان دیا ہے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور بیس کے بہت بڑے برد کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور سرکار کو جو ایک پھٹکار لگائی ہے اور ان سے کہا ہے کہ تمہارے بس کی نہیں ہے تو اسے ہم دیکھتے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ اس سرکار کے بس میں آپ کسان کی جو سمسچہ ہیں ان کا سمادان کرنے کا ان کا کچھ بس ہی نہیں چل رہا ہے جس طرح سے انجلہ سنجی نے کہا تھا کہ سبھی کورپورٹ بن جاؤ کورپورٹ بن جاؤں سے کون رکھتا ہے اپنا نریات کرو آیات کرو اور انہوں نے جو ایک سبد بولا ہے کسان برد کے لیے کوپ مندوگ میں ان کی برس نہ کرتا ہوں اس چیز پر لے کر کیا حالوس نہ کرتا ہوں کہ ایسے سبدوں کا پریوگ بالکل نہ کریں اور پہلے انہوں نے کہا تھا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے وہ کوتوال کون ہے ہماری سمجھ میں نہیں آرہا اور چور کون ہے اگر ہم چور ہیں اور کوتوال یہ ہیں تو یہ اپنی کوتوالی اپنے پاس رکھیں ہمیں چور نتم میں آج ان کے سور تو تھوڑے دینے تھے لیکن جاتے جاتے لاشت میں جرور کہہ گئیں یہ میڈم کہ کسان جو ہے مطلب اپنے آپ کو جو سمجھے بیٹھا ہے جو بھاسا کا پریوگ کیا انہوں نے کوپ مندوگ کا سبد کیا اور چور بتایا اس طرح کی بھاسا کا پریوگ نہ کیا یا کسان کے بارے میں اور سپرنگوٹھ نے جو کہا بچوں کے لیے کہا محلاؤں کے لیے کہا بجرگوں کے لیے کہا یا سرکار کو نہیں دکھ رہا ہے کیا اتنا بڑا آندولن پورے دیس میں ہوتا چلا جا رہا ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے اور کسان مردہ ہے ویجی تعلان صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویجی تعلان صاحب آپ کے آروپ یہاں پر انیلا جی پہ جو ہیں وہ آپ کے اپنی جگہ ہیں وہ ویرود ہے آپ کا اس سے میں اتفاق نہیں رکھتا لیکن یہی سوال راکیش ٹکیچ جیسے ہمارے سمواداتا نے بھی پوچھا تھا کہ بزرگ یہاں پر ہیں بچے یہاں پر ہیں محلائے ہیں انہیں تو کم سے کم اس ٹھنڈ میں بھیجا جا سکتا ہے لیکن تب بھی جواب آیا تھا کہ وہ یہاں رہیں گے اور رہنا چاہتے ہیں تو خیر اس بات پر سپریم کورٹ بھی اپنی بات پوچھ رہا ہے خیر ایک نیٹ پریم کمار جی پریم کمار جی پریم کمار جی سپریم کورٹ بیچ میں آ گیا اور کمیٹی بنتی ہے تو یہ کانون اگر ہولڈ پر چلے جاتے ہیں خارج نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ آگے کی استطیق کیا دیکھتے ہیں کیا آگے ہو سکتا ہے چل کر سپریم کورٹ میں جب اس کی آگے بھی سنوائی ہوتی ہے سمیتی بنائی جائے تو یہ بھی کلپ نہیں تھا کہ ہم کانون کو ہولڈ پر ڈال دیں گے لیکن اب سپریم کورٹ نے یہ بڑا فرق پیدا کیا ہے کانون کو ہولڈ میں ڈالنے کے بعد سمیتی تو نشطیت روپ سے اس نئی پرستیتی میں اور جبکہ سپریم کورٹ کھڑا ہے تو کسانون کا بھی رکھ بدلے گا کہ جب کانون ہولڈ پر ہے تو ہم سمیتی بنا کر کے اچھے اور برے پی بات کریں تو یہی پر وہ لائن ہے یہی پر وہ سمبھاونا ہے کہ کسانون کو بھی منایا جائے پریم کمار جی آپ مجھے بھی اور درشکوں کو یہاں ایک چیز سمجھائیے ہم لگاتار سنتے آ رہے تھے کہ کرشی منتری سے جب کسانون کی بات ہوتی تھی تو ایک 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 لائن نکل کر آتی تھی کہ کلوز بائی کلوز بات کر لی جائے کہاں سرکار غلط ہے اور کہاں سرکار صحیح ہے لیکن اس پر بات نہیں ہوئی اب کمیٹی جب بیٹھے گی تو کمیٹی بھی تو شاید یہی کرے گی دیکھئے نیشت روپ سے کمیٹی بھی بیٹھے گی تو گردوش کے آدھار پر ہی چرچہ کرے گی لیکن یہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوگا اس سرکار کی نگرانی میں نہیں ہوگا جس نے کی سنسد میں بھی ڈیبیٹ سے بچا جو کورونا میں جو افسر اپورچنیٹی کا استعمال کیا جس نے کسانوں کو بشواس میں نہیں لیا اور جو سرکار جس نے پہلے کبھی بات نہیں کی وہ جب آندولن کے بعد پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنا چاہ رہی ہے تو یہ سرکار کی بھی پیلیور ہے کہ وہ آندولن کے بعد اس بات کو سرکار کر رہی ہے ابھی ہمارے کسان نیتہ نے کہا کہ ان کو عدالت جانے سے بھی روک دیا گیا ہے اس قانون میں تو سرکار نے اس کو مانا آندولن کے بعد مانا یہ چیزیں کیا ان کو دکھائی نہیں دی رہی تھی قانون بناتے سمجھ کہ ہم اپنے کسانوں کا مولی کا ذکار بھی چھین رہے ہیں تو جس سرکار کو سمبیدن شیلتا ہی نہیں ہے آندولن کے ساتھ میں کسانوں کے ساتھ میں اس سے وہ امید کیسے رکھے ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں اور کسان بھی رکھیں گے مجھے یقین ہے اور یہ باتچیت ہوگی اور راستہ نکلے گا سوشیل ٹیکریوال جی پریم کمار جی کہہ رہے تھے کہ اس بار فرق یہ ہونے جا رہا ہے کہ اگر کمیٹی بنتی ہے تو ٹھیک ہے سوشیل ٹیکریوال شاید ہمارے ساتھ نہیں ہے میں اس وقت ہمارے ساتھ اطول سکسینہ صاحب بھی لگاتار جڑے ہوئے ہیں اطول سکسینہ صاحب جیسا پریم کمار جی نے ایک بات بولی کہ فرق صرف اتنا ہے یہاں پر کہ اس بار جو کمیٹی بنے گی وہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوگی یعنی سپریم کورٹ اسے مونیٹر کرتا رہے گا باتچیت ٹھیک ویسے ہی ہوگی جیسے پہلے کہا جا رہا تھا کلاوز بائی کلاوز کہاں سرکار غلط ہے کہاں سرکار صحیح ہے تو اگر اس طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سامنے حل ایک دم صاف حل سامنے جلد آ جائے گا دیکھیں راجی جو نشت طور پہ جو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے اس پہ میں یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ کوئی نہ کوئی راستہ جرور نکلے گا اور اب میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا جو ہنٹر چابک چلا ہے تو یہ بھاجپا کل صبح ہی سپریم کورٹ میں اپنا حل اپنا نامہ پیش کر دے گا صاحب ہم نے ان تینوں کالے قانونوں پر جو ہے روک لگا دیا ہے اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ موڈی جی کو اور بھاجپا کی سرکار کو دیش کے چودہ کورٹ کسانوں کے ساتھ چل نہیں کرنا چاہیے چند پونجی پتیوں کے لیے کل جو ہے بھاجپا سرکار کو ان تینے کالے قانون کو باپس کرتے ہوئے رد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو حل اپنا نامہ دینا چاہیے تو یہ شاید کسان کے حد میں ہوگا اور بھاجپا یہی ایسا کرتی ہے تو اپنے فجیت اور ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کا کارے جرور کرے گی اور کسانوں کو بھی اس کا جو ہے سمویزنا جو بھاجپا دکھانے کا قادے کرے گی کہیں نہ کہیں ضرور اس کا بحسوس ہوگا اور شاید تین تالیس دن کا جو یہ اس کا پرواز ہے سرکوں پر یہ شاید یہ جو بھاجپا یہی کرتی ہے تو شاید اس سے کچھ سکھ کی حضورتی انہیں ہو سکتی ہے آنیلہ سنگھ جی چند پوجی پتیوں کے لیے آپ لوگوں نے ان کے قانونوں کو بنایا اس لیے اس کا اتنا ویرود ہوا اگر کسانوں کے لیے ہوتا تو شاید اتنا ویرود نہیں ہوتا آتول سکسینہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جیتیندر جی بھی ایسا ہی کچھ کہہ رہے تھے لگتا ہے یا تو میسیج آپ لوگ صحیح نہیں دے پائے یا کنفیوزن بہت زیادہ پریویل کرنے دیا اور اپنی بات کی شروعات جو ہے یہ جو بھارتے کسان یونین کے پروکتہ بندو بیٹھے ہو میں ہیں تالیان صاحب ان کا اتر دوں گی صاحب پہلے تو جو محاورے ہوتے کہاوتے ہوتے ہیں ان کا عارت ٹھیک سے سمجھ کر پھر بیٹھا کریں چرچہ میں شانت رہیے شانت رہیے کوپ منڈک کہا اس کا مطلب یہ ہے جو ایک کلاسک طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں اس سے باہر نکلئے نئی ٹیکنالوجی اور گلوبل کومٹیٹیو نیس میں آپ آئیے اس کا عارت یہ ہوتا ہے میں اس لئے بتا رہی ہوں آگے سے چرچہ میں دھیان کریں گا دوسری میں سفائی نہیں دی رہی مجھے آوے شکتہ بھی نہیں ہے آپ جیسے کسان پروکتہوں کو سفائی دینے گی دوسری بات یہ ہے اپنی بات رہی ہے جب آسکر بیٹھے ہوئی ہوں جب آسکر بات کریے بات کریے میں اپنا کام کریوں آپ اپنا کام کریے دیکھنا ساکر ہے جو کودوال کودوال کے مطلب یہ ہے ہم تو کام کر رہے ہیں پورے کسانوں کے لئے آپ اپنا اوپر آروپ لگا رہے ہیں پڑھ لکھ کر بیٹھا کریں پروکتہ کا کام کرنا ہے آپ کو آرکتہ بات یہ ہے میں یہاں جسے جگر اوپر دینا چاہوں گے شانت رہی ہے شانت رہی ہے آپ کو جتنا بولنا باتیوں کے بیچے بولیے میرے بیچے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمام آروپ سرکار یا سرکار کے پرتنیدی کے ذریعے ہی سامنے آنے ہیں ان آروپوں کا جواب تو انیلہ جی کو بولنے دے جیسے آپ نے پوری بات رکھی آپ کی بات کے بعد ان کو بھی موقع دے دے تالان صاحب ان کو اس پشٹیکرنے رکھنے دے ہم انہیں سن لیں پتہ تو چلے وہ کیا کہہ رہی ہے اگر سنیں گے نہیں تو بات کہاں سے آگے بڑھے گی انیلہ جی جتین جی نے یہ کہا راجیب جی کہ سرکار کو ہمیں کوٹ میں بھی جانے کا جو عدکار ہے مولک عدکار ہے اس کو روک رہی ہے سرکار نے کہا کہ آپ کوٹ میں جانا چاہتے ہیں ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں ہم اس میں آمنمنٹ کر دیں گے پر میں جتین جی سے پوچھنا چاہتی ہوں مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ اتر پردیش سے آتے ہیں یا ہریانے سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اگر اتر پردیش سے بھی آتے ہیں تو میں ان سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ صاحب آپ جو کچہری میں آپ جانا چاہتے ہیں آپ sdm کی کچہری میں نہیں جانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں ڈسٹرکٹھ کورٹ میں جاؤں گا میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کیس ڈسپوزیشن کا حال دیکھ لیجئے ایس ڈی ایم صاحب کے پاس آپ کا کیس ہوتا ہے اگر آپ ان سے ملو گے اور آپ کہو گے بھی میرا یہ ایسے ایسے چیز ہے ایس ڈی ایم آپ کو پھر بھی مل لے گا جلدی پھر بھی آپ کا سن لے گا سرکار نے کسان کے پرتی سوہنبھوٹی رکھتے ہوئے یہ ایک کلاوز لے کر آئے تھے اس لئے سرکار کہہ دیئے کہ کلاوز ویس ڈسکوشن کریے تو کلاوز ویس ڈسکوشن کیوں نہیں ہو رہا جب کلاوز ویس ڈسکوشن نہیں ہوتا ہے راجیب جی تب دماغ میں آتا ہے کہ منشاہ ہے کیا میں بھی جانتی ہوں کہ کس پرکار کا سسرم آتا ہے کس پرکار سے ایس ڈی ایم اور ڈی ایم اور ای ڈی ایم کی کچھہریاں چلتی اور مجھ سے یہ بھی پتا ہے کہ کس پرکار سے جو اچھا ہے ویس ڈسکوشن کوٹ ہو چاہا ہائی کوٹ ہو چاہا سپریم کوٹ ہو کس پرکار سے کتنا وہاں پر ٹائم کیا لگتا ہے سبے لگتا ہے یہاں پر یہاں ساری کی ساری چیزیں وہ دماغ میں رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہا کیا گیا ہے کہ کسانوں کو فائدہ ہو میں لگاتا ہے سنتی آ رہی ہوں پچھلے اتنے مہینوں سے سنتی آ رہی ہوں اڈانی امبانی اڈانی ارے سہم مد کرونا ان سے قرار اڈانی امبانی سے کون کہہ رہا ہے آپ کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اڈانی اور امبانی کے ساتھ ہی آپ کو قرار کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کی کسانی کھیتی جو ہے بند ہو جائے گی بارش بھی کرنا بند کر دے گا مد کرونا اڈانی امبانی کو کنارے کریے مد کریے ان سے ان کے ساتھ کوئی کونٹریکٹ کیا آپ لوگ کیا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں اڈانی امبانی چلے دیموکریٹک کنٹری ہے یہ لوگ تلق سے چلتا ہے اڈانی امبانی کوئی نہیں ہوتے چلانے والے یا کی جنتا ووٹ دیتی ہے تب چنے جاتے ہیں یہاں پہ ایم پی اور ایم ایل ایز سب سرکارے بنتی ہیں یا تانہ شاہی نہیں ہے صاحب مد کریے اڈانی امبانی کے ساتھ کوئی کونٹریکٹ آپ لوگوں کو لگتا ہے کیس کا ڈسپوزیشن نہ ہو لگے برسو 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 تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے یہ سب پر مجھے اچھا لگا سپریم کورٹ میں بھی وہی بات کہی جو سرکار کری کمیٹی بنائی ہے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں لگاتا پریم کمار جی آپ ہمارے ساتھ پولٹیکل انلس کے طور پر ہیں انیلا جی کے جواب کو آپ نے سنا انیلا جی نے آخری میں یہ بات جوڑی یہاں پر کہ ہمیں بھی اچھا لگا کہ سپریم کورٹ نے کمیٹی کی بات کہی لبو لواب ان کا یہ تھا کہ اس دیش میں کوئی کسی بندھن میں نہیں ہے اگر قانون ہے تو اس قانون میں تمام آپشن بھی ہیں لوگ اپنے حساب سے چن کر آگے بڑھیں لیکن اگر کمیٹی بنتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اور کسان دونوں کا ہی پکش پھر بہتر طریقے سے سنا جا سکے گا دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ جب قانون کو ہولڈ پر رکھتے ہوئے اگر کمیٹی بنتی ہے تو یہ ایک الگ قسم کی بات ہے اب تک جو ہو رہی تھے یا انیلہ جی جو کہہ رہی ہیں ان سے الگ یہ بات ہے تو اب بھی کسان اس بات کو راجی نہیں ہے کہ وہ کمیٹی کے لیے لیکن میری اپنی امید ہے میری اپنی اچھا بھی ہے اور ایسا وشلیشن بھی ہے کہ جب سپریم کورٹ کا انٹرونشن ہوگا قانون ہولڈ پر ہو جائے گا تو یہ جو بیٹھک ہے پرتنیدی کمیٹی بننا یہ بھی سمبھو ہو سکتا ہے کیونکہ راستہ یہیں سے نکلتا ہے یہ میرا اپنا ماننا ہے اور سپریم کورٹ کی پہل سے یہیں پر ہمیں امید بھی دکھتی ہے لیکن جو ایروگینس اب تک دکھایا جاتا رہا ہے سرکار کے لیے اس میں ان کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا اندولنکاریوں کے لیے جو غلط بھاونائیں ہیں ابھی بھی انیلہ جی بول رہی ہے تو کوئی اچھی بھاونائیں نہیں ہیں اندولنکاری کو آپ سیدھے گلٹ ٹھہرا کر کے پھر کیا باتشت کریں گے ارے اندولن کا سمبان کیجئے ہو سکتا ہے کچھ باتیں ان کی ناجائج ہو سکتا ہے لیکن بیٹھیں گے بات کریں گے اور بات کر بھی رہے ہیں آپ بات کر بھی رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ کوئی راستہ نکلے تو یہ اٹیچیوڈ جو ہے آنے والے سمیں میں ایکسپیکٹ کرتا ہے دیش ایکسپیکٹ کرتا ہے اس سرکار سے اور اندولنکاری بھی کوئی ایسا نہیں اسی دیش کا حصہ ہے کسان ہے اپنی بات رکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی بات میں اپنے سٹینڈ میں کچھ نہ کچھ لوچ لائیں گے تاکہ کوئی راستہ نکلے یہ میں سپریم کورٹ جی جی لوچ کسان بھی لائیں گے لوچ سرکار کو بھی لانا ہوگا یہی بات تھی دو قدم تم چلو دو قدم ہم چلیں اور آگے بڑھیں اور حل ڈھونڈے لیکن اب کیونکہ سپریم عدالت اس سب کے بیچ میں ہیں ہم سب امید کرتے ہیں کہ ایک بہتر حل کی طرف ہم سب بڑھیں گے جو تقرار تھی وہ ختم ہوگی کسان واپس اپنے کھیت میں ہوں گے سرکار اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہوگی اور اس سب کے بیچ دیش واقعی پرگتی کے راستے پر آگے بڑھتا ہوا دکھائی پڑے گا کل کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم سب یہی امید کریں گے کہ حل کی شروعات کل سے ہی ہو جائے گی بہت شکریہ تمام خاص مہمانوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کرشی قانونوں پر اب سپریم عدالت ایکشن میں ہیں